جی تو سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم نیوگیشن بار نیب بار یا منیو بار یہ تینوں ایک ہی چیز کے نام ہیں یہ بنانا سیکھیں گے کہ آپ کسی بھی ویب سائٹ کا جو پہلا سیکشن ہوتا ہے نیوگیشن بار یا منیو بار وہ کیسے بنا سکتے ہیں آج آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک ایپل کی سائٹ ایپل ڈاٹ کام کی یہاں پہ اس سیکشن کو یہ جو آپ کے سامنے یہ نظر آ رہی ہیں چیزیں ان کو ہم نیوگیشن بار کہتے ہیں تو یہ میں آپ کو بنانا چکھاؤں گا کہ یہ آئیکن ہم کیسے لگائیں گے اس طرح سے ون لائن میں ہم سارے منیوز کیسے لے کے آئیں گے تو اس کو ہم نیوگیشن بار کہتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں بنانا اب اس کو سب سے پہلے اوپن ویڈ کوڈ کر لیتا ہوں میں کنٹرول این کے ساتھ پہلے ہم انڈیکس کی فائل بنائیں گے انڈیکس ڈوٹ ایچ ٹی ایم ایل سیکنڈ فائل ہماری ہوگی سٹائل ڈوٹ سی ایس ایس شفٹ ون کے ساتھ بیسی کورڈ لے آتے ہیں ایچ ٹی ایم ایل کا سٹائل کو لنک کروا لیتے ہیں ٹائٹل میں ہم نیوگیشن بار یا نیب بار لکھ دیتے ہیں گو لائیو کرتے ہیں یہ آپ کے سامنے آٹپوٹ آ رہے جی اور اب ہم نیوگیشن بار کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ لیکچر میں سٹوینٹس میں آپ کو ویب سائٹ کا سٹکچر بتایا تھا کہ آپ ویب سائٹ میں کیسے سٹکچر کریٹ کرتے ہیں جب ایک ویب سائٹ بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ایک ہیڈر ٹیگ لینا ہے جی ہیڈر میں ہم ایک نیوگیشن بار یا نیب ٹیگ لیں گے اور اس میں آپ اوائل بھی یوز کر سکتے ہیں جس کے لیے ہم نے الائی یوز کر لیا اور اس میں ہم لکھ لیتے ہیں ایپل ایپل کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے سیکنڈ پہ اور لکھا ہوا ہے میک لکھا ہوا ہے آئی پیڈ آئی فون واج تو ہم یوں کرتے ہیں کہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں سٹور آئی فون میک د disagree وجہ لکھا ہوا وجہ کے بعد ہے ویجن ائرپورٹ no اعرپورٹ ٹی وی اینڈ ہوم انٹرٹینمنٹ اس کے بعد لاشٹ میں ہے سپورٹ آٹپورٹ دیکھتے ہیں کیا بنائیں اس کا تو سٹوڈنٹس یہ آپ کے سامنے ابھی آٹپورٹ آ رہا ہے اب اگر آپ اس کے نیوگیشن بار میں دیکھیں تو سٹارٹنگ میں پہلے ایک ایپل کا آئیکن لگا ہوا ہے اور اس کے بعد سرچ کا اور یہ ایک سٹور کا لگا ہوا ہے تو آئیکنز کو لگانے کے لیے ہم یہاں پہ پہلے cdnjs ڈاٹ کوم پہ جاتے ہیں ویب سائٹ پہ یہ میں نے آپ کو بتایا جب ہم نے آئیکن کا لیکچر دیکھا تھا ہم اس فائل میں کروا لیتے ہیں پیسٹ کی ایمی لنک اور اب ہم فاؤنٹ آسم کی ویب سائٹ پہ جائیں گے فاؤنٹ آسم ڈاٹ کوم اگر یہ آپ کو پتا نہ چلے یہ آئیکنز کیسے لگ رہے ہیں تو میں ویڈیو کے اوپر اسی جگہ آپ کو آئی بٹن میں دے دوں گا لنک تو آپ اس کا لیکیت پرابر دیکھ سکتے ہیں ایپل کو سرچ کیا میں نے یہ مارے پاس ایپل آگیا اس کو کلک کریں اور اس کو یہاں سے آپ کوپی کرنے کوڈ کو اب اس ایپل کو بھی ہم نے یہاں پہ ایک لائی میں پیسٹ کرنا ہے آؤٹپورٹ ہمارے سامنے یہ ایسا آر ہے اور اس کے بعد ہمیں چاہیے سرچ بار جیسے کہ یہ بنا ہوا ہے تو اس کے لیے آپ سرچ کو ہی سرچ کر لیں میرا مطلب کہ سرچ آئیکن کو میں نے لکھا سرچ اور یہ آپ کو یہاں پہ سرچ مل گیا اس کو آئیڈ کرتے ہیں اس کے لیے بھی آپ نے ایل ای میں ہی اس کو پیش کرنا ہے آؤٹپورٹ دیکھتے ہیں تو یہ سرچ کا بھی آئیکن آگیا اس کے بعد ہمیں یہ ایک بیگ چاہیے تو اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں کہاں سے آئے گا اس کے لیے لکھیں آپ کارٹ کارٹ میں یہ مل جانا چاہیے ہمیں یا آپ شوپنگ جی شوپنگ میں آپ کو یہ والا بیگ مل جائے گا اس پہ کلک کریں اور اس کو کلک کر کے اس کو بھی ہم ایل ای میں ایڈ کر لیں گے تو سرچ یہاں پہ مارے پاس جتنا بھی ایش ای میل کا کام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا اب ہم اس کو سٹائل کریں گے سٹائل کر کے ہم پروپر اس طرح کی نیوگیشن بار کریٹ کریں گے جیسے کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے تو اس کے لیے ہم پہلے اس ہیڈر کو ٹارگٹ کرتے ہیں سٹائل میں آ کے آپ نے دکھنا ہے یہاں پہ ہیڈر سب سے پہلے ہیڈر کو ایک بیگرونڈ کلر سائن کرنا ہے ہم نے یہ والا اور اس کے بعد ایک پیڈنگ اپلائی کرنی ہے کوئی فورٹین پکسل فورمٹ کر لیتے ہیں اورگنائز ہو جائے اور اس کے بعد ہم نے نیو ایو ایل اور ایل ای کو ٹارگٹ کرنا ہے تو ہم یہاں پہ پہلے لکھیں گے ہیڈر ہیڈر میں جو نیو ٹیگ ہے اس میں جو یو ایل ہے یو ایل کو پہلے ہم کریں گے لسٹ ٹائل نن اس سے کیا ہوگا یہ جو ڈوٹس آپ کے سامنے آ رہے ہیں لسٹ والے یہ ختم ہو جائیں گے تو یہ ہوں گے لسٹ ٹائل نن کے ساتھ آوٹ پوٹ دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈوٹس ختم ہو گئے اب نیکسٹ کام یہ ہے ساری لسٹ کو ہم نے ایک رو میں لے کے آنا ہے تو رو میں لانے کے لیے آپ نے ہیڈر کو ٹارگٹ کرنا ہے ہیڈر میں جو نیو ہے نیو میں جو یو ایل ٹائگ ہے یو ایل میں جو ال آئی ہے اس کو آپ نے سمپل کر دینا ہے ڈسپلے ان لائن ڈسپلے ان لائن پروپٹی لگانے کے بعد یہ آپ کو ایک لائن میں نظر آنے شروع ہو جائیں گے اس کے بعد یہ سارا کنٹنٹ ہمیں سینٹر میں چاہیے تو ہم اسی ہیڈر کو ہی ٹیکس آلائن سینٹر کر دیتے ہیں تو آپ دیکھیں سارا کنٹنٹ سینٹر میں آگیا اس کے بعد سٹوئنٹس ہمیں یہ جو منیوز ہم نے بنائے ہیں ان کے درمیان میں سپیس چاہیے تو آپ اس کے لیے یہاں پہ پیڈنگ یا مارجن دونوں یوز کر سکتے ہیں میں یہاں پہ پیڈنگ لیفٹ یوز کر رہا ہوں تھرڈی پیکسل تو یہ دیکھیں سپرینٹس ان کے درمیان میں پیڈنگ آگئی ہے سب کے درمیان میں اب سین یہ ہے کہ نیوگیشن بار آلموسٹ ریڈی ہے لیکن اب یہ اوپر ایک مارجن آ رہا ہے ٹاپ سے بھی لیفٹ سے بھی اور رائٹ سائیڈ سے بھی اب یہ بھی میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ یہ مارجن ہم نے کیسے ختم کرنا ہے اگر یہ آپ کو نہیں معلوم لنک میں اوپر لنک دے دیتا ہوں تو آپ اس کا لیکیر بھی دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے ہم نے لگانا ہے یہاں پہ سٹار پہلے تو اس کا کرتے ہیں مارجن زیرو جیسے مارجن زیرو ہوگا تو یہ دیکھیں ہماری نیوگیشن بار بلکل ریڈی ہو گئی ہے جیسے کہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے ہمارا کلت تھوڑا سا ڈارک ہو گیا اور ہم اس کو کر سکتے ہیں لائٹ یہاں سے تو یہ لائٹ بھی ہو جائے گا آپ اس طرح سے نیوگیشن بار کریٹ کر سکتے ہیں سیکنڈ جو نیوگیشن بار ہے وہ میں آپ کو اس طرح کی بنا کر دکھاتا ہوں کہ آپ کو مینیوز جو ہیں رائٹ سائیڈ پر چاہیے ہوتے ہیں اور جو لوگو ہوتا ہے وہ آپ کو لیفٹ سائیڈ پر چاہیے ہوتا ہے تو اس طرح کا نیوگیشن بار آپ کیسے بنا سکتے ہیں ہم نے یہاں پہ پہلے والے کوڈ کو کمنٹ کر دیا ہم یہاں پہ دوبارہ لکھیں گے ہیڈر ہیڈر میں ہوگا نیو ٹیک نیو میں ایک کلاس بنائیں گے جس کا نام ہوگا لوگو اور اس ڈیو میں ہم رکھ لیں گے ایچ تھری کو یہاں لکھ دیتا ہوں لوگو ابے لوگو لکھا جا اور ایک کلاس ہوگی ہے ہماری منیو نام کی منیو میں ہم یو ایل اور ایل ای کریٹ کریں گے او ایل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور پہلا ہے لیبل نہیں بھئی ایل ای ایل ای میں ہم پہلے میں لکھتے ہیں ہوم سیکنڈ میں ہے ثرڈ میں ہے کونٹیکٹ اس کا اوٹپوٹ ابھی آپ کے سامنے کچھ ایسا آ رہا ہے اور ہم نے ڈیزائن بنانا ہے نیوگیشن بار کا بلکل ایسا پہلے ہم ٹارگٹ کریں گے ہیڈر کو ہیڈر میں نیو اس کو ٹارگٹ کریں گے یہاں پہ ہم لکھیں گے ہیڈر ہیڈر میں جو نیو ہے پہلی پروپٹی اس کو لگائیں گے ڈسپلے فلیکس تو یہ دونوں ایک لائن میں آ جائیں گے اب اس سے اگلی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ منیوز جو ہیں رائٹ سائیڈ پہ چاہیئے اسی کو آپ نے دوسری پروپٹی دکھانی ہے ڈسپلے کی جسٹی فائر کونٹینٹ سپیس بیٹوین تو آپ دیکھیں لوگو آپ کا لیفٹ سائیڈ پہ چلا گیا اور منیوز آپ کے رائٹ سائیڈ پہ آ گئے ہیں اس سے اگلی کام یہ ہے کہ ہمیں یہ دورٹس ختم کرنے تو دورٹس ختم کرنے کے لیے ہم لکھیں گے یہاں پہ ہیڈر میں جو نیو ہے نیو میں جو یو ایل ہے اس کو لسٹ ٹائل نن آپ لگا دیں تو یہ دورٹس ختم ہو گئے اب اس سے اگلی کام یہ ہے کہ ہمیں یہ تینوں ایک لائن میں چاہیئے تو ایک لائن میں کرنے کے لیے ہم ہیڈر میں جائیں گے ہیڈر میں نیو میں نیو میں یو ایل اور یو ایل میں جو الائی ہے اس کو ٹارگٹ کریں گے اور اسے آپ لگا دیں دسپلے ان لائن تو تینوں ایک لائن میں آ جائیں گے اب اس کے بعد ہمیں ان کے درمیان میں مارجن یا سپیس چاہیئے تو اس کے لیے پیڈنگ یا مارجن کچھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں میں پیڈنگ لیفٹ یوز کر لیتا ہوں تھرٹی پکسل تو یہ دیکھیں ان کے درمیان میں ایکل سپیس آگئی اب اس کے بعد ہمیں اس رائٹ سائٹ سے اور لیفٹ سائٹ سے بھی مارجن چاہیئے جیسا کہ ہمیں دیزائن میں یہ نظر آ رہا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک اس کے لیے آپ نے اس نیو میں آنا ہے آپ نے لکھنا ہے مارجن لیفٹ کوئی سیونٹی پکسل اور مارجن رائٹ بھی آپ سیم اپلائی کر دیں سیونٹی پکسل تو سٹوڈنٹس یہ نیوگیشن باہر ہماری ریڈی ہے یہاں پہ بلکل یہاں پہ یہ لنک کلکیبل نہیں ہے کلکیبل کیسے ہوگی اگر آپ نے ان کو کلکیبل بنانا ہے ہم نے ان کو کلکیبلnite کلکیبل بنانا ہوتا ہے تاکہ کوئی یوزر ہوم پہ کلک کرتا ہے تو ہوم کے پیچ پہ چلا جائے about پہ کرتا ہے تو about پہ چلا جائے تو اس کے لیے آپ نے یہاں پہ آکے انکر کا use کر لینا ہے اور اس انکر کو آپ نے close کر دینا ہے یہاں پہ تو ابھی اس کا output کچھ خراب ہو جائے گا ایسے یہ دیکھیں تو اس کو بھی ابھی ٹھیک کرتے ہیں میں تینوں میں یوز کر دیتا ہوں انکر پہلے کلوزنگ کو اٹھائیں اور اس کو آپ یہاں پہ لگا دیں اسی طرح سیم آپ ادھر بھی انکر کو لگائیں اور کلوزنگ کو آپ یہاں پہ کلوز کر دیں تو یہ اوٹ پوٹ آرہا ہے سٹرونٹس یہاں پہ اب اس میں آرہی انڈر لائن اور اس کا کلر بھی چینج ہو گیا یہ کلر آپ کو معلوم ہوگا کہ اس انکر کی وجہ سے چینج ہو گیا اب اس انکر میں ہم نے ایک تو اس کی انڈر لائن ختم کرنی ہے تو اس کے لیے ہم نے پروپٹی پڑی ہویا ٹیکس ڈیکوریشن نن کر دینا ہے آپ نے انڈر لائن ڈیموو ہو جائے گی اور اس کے بعد اگر کلر چینج کرنا ہے تو آپ اس کا کلر بلیک کر سکتے ہیں تو ان کا کلر بھی بلیک ہو جائے گا اب یہ کیسے جائیں گے نیکس پیج پہ ابھی یہ بھی نہیں جا رہے ہیں میں کلک کر رہا ہوں تو نہیں جا رہے ہیں اب یہ نیکس پیج پہ ایسے جائیں گے فار اگزیمپل میں کہتا ہوں کہ یہ جو ایپل ڈاٹ کم والا پیج ہے یہ میرا ہوم پیج ہے ہم اس لنک کو کریں گے کوپی اور یہاں پہ آکے اس ہوم والے ایچ آر ایپ میں آپ اس کو پیسٹ کر دیں آپ کو معلوم ہے کہ ہم اینکر میں کیسے لنک لگا سکتے ہیں ہم نے پڑا ہویا ایش ٹی ایمل کے لیکچر میں اب جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کروں گا تو میں ایپل کی ویب سائٹ پہ چلا جاؤں گا یہ دیکھئے گا میں ایپل کی ویب سائٹ پہ جارا جاؤں گا پروپر ایپل کی ویب سائٹ جو اوریجنل ہے وہ ہمارے پاس اوپن ہو گئی ہے اسی طرح ہم ایک بوست ایپ کی ویب سائٹ کا لنک لگاتے ہیں اباؤٹ میں پہلے آپ بوست ایپ کو اوپن کریں اس والے لنک کو آپ کوپی کریں اور اس کو آپ یہاں پہ پیسٹ کر دیں ایچ آر ایپ میں اب جیسے ہی کوئی اباؤٹ پہ کلک کرے گا تو وہ بوست ایپ کی ویب سائٹ پہ چلا جائے گا اس کو میں بیک لکے جاتا ہوں یہ ہم پہ ہماری ایپل والی اوپن ہو رہی ہے اور جیسے ہی اباؤٹ پہ کلک کرے گا تو وہ بوست ایپ پہ چلا جائے گا یہ دیکھیں جیسے ہی بیک جاتا ہوں ہماری نیوگیشن باہر آ جائے گی کلک کرتا ہوں تو بوست ایپ کی ویب سائٹ پہ چلا جاؤں گا یہ دیکھیں اور اگر بیک کرتا ہوں ہومپے کلی کرتا ہوں تو میں ایپل کی ویب سائٹ پر چلا جاؤں گا تو اس طرح سے یہ سارے پیجز لنک ہوتے ہیں کسی بھی ویب سائٹ میں کسی بھی ویب سائٹ کے منیو بار میں سٹوڈنس آج کے لیکچر کے لیے اتنا ہی نیکسٹ لیکچر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فوٹر کیسے کریئٹ کر سکتے ہیں تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ آپ